السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ پیارے پیارے فرمان کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایسے کون سے پانچ کام ہے جن کو کرنے میں ہمیں ہمیشہ جلدی کرنے چاہیے تو دوستو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستو میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان پانچ کام کو کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو نمبر ایک مہمان کو کھانا کھلانے میں نمبر دو میت کو دفنانے میں نمبر تین بالک لڑکیوں کا نکاح کرانے میں نمبر چیار کرج کی ادائیگی کرنے میں اور نمبر پانچ گناہوں سے توبہ کرنے میں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مجھے ان پانچ باتوں کی جمانت دے دو میں تمہیں جنت کی جمانت دیتا ہوں نمبر ایک جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو نمبر دو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو یعنی کی کسی پر جلم مت کرو نمبر تین اپنے آنکھوں کو نیچی رکھو نمبر چیار تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس کے مانگنے پر واپس دو نمبر پانچ جناکاری سے بچو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ جگہوں پر ہسنا پچیس گناہوں کے برابر ہے نمبر ایک قبرستان میں نمبر دو جنازے کی پیچھے نمبر تین مجلس میں نمبر چیار تلاوتِ قرآن میں اور نمبر پانچ مسجد میں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ پانچ کام کرنے والے کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے نمبر ایک گھر میں کتہ رکھنے سے نمبر دو گلت یعنی کی جھوٹی قسم کھانے سے نمبر تین بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھانے سے نمبر چیار صبح سورج نکلنے تک سونے سے اور نمبر پانچ گھر میں جاندار کی تصویر رکھنے سے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان پانچ لوگوں کی دعا میں ضرور سامل ہو کیونکہ ان پانچ لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے نمبر ایک مظلوم لوگوں کی دعا نمبر دو مسافر کی دعا نمبر تین مضبور لاچار اور ویبس لوگ نمبر چیار روزے دار کی دعا اپٹیاری کے وقت اور نمبر پانچ حاجی اور نمازی کی دعا دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے بچوں کی یہ پانچ عادتیں بہت پسند ہیں نمبر ایک وہ روکر مانگتے ہیں اور اپنی بات کو منوا لیتے ہیں نمبر دو وہ مٹی سے کھیلتے ہیں یعنی کی گرور کو خاک میں ملاتے ہیں نمبر تین وہ دھگڑتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں اور کنہ نہیں رکھتے ہیں نمبر چیار بچے مل جن کر کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں یعنی کی زیادہ جمع کرنے کا ان میں لالس نہیں ہوتا ہے اور نمبر پانچ بچے میٹی کا گھر بناتے ہیں اور کھل کر انہیں توڑ دیتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل اسلامی کورٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوستو ہمارے روز آپ کی خدمت میں ایک نیا اسلامی ویڈیو لے کر حاجر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ